نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب مجھ پر آپ کا سواگت دوستو اس کو نیت کا کھیل کہیں یا نیتی کا لیکن کیا عجیب اتفاق ہے کہ موڈی جی اپنی سرکار کا آخری بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور ان کے جگری دوست نے جی ہاں اڈانی صاحب نے اسی آخری بجٹ پر گرہنڈ لگا دیا ہے اور ادھر وپخش نے جیسے موڈ بنا لیا ہے کہ اس بار سنسد چلنے نے دینی بجٹ سطر میں زبردست ہنگامہ کرنا ہے کیونکہ آروپ جو ہیں اور بہت گمبیر آروپ وہ اڈانی جی پر ہیں مطر پر ہیں ہم دو ہمارے دو پر ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ جس طرح سے اڈانی نے شیئر مارکٹ میں جو آروپ ہیں ان پر کھر بو روپے کا کھیل کیا ہے چار لاکھ کروڑ سے نقصان ہوا ہے انویسٹرز کا اور لائی سی اور سٹیٹ بینک آف انڈیا جیسے سرکاری کمپنیاں سرکاری بینک کھر بو روپے کے کھاٹے میں چلے گئے ہیں اس کو لے کر ایک نیتک بل ایک پریشر مورل پریشر جو ہے وہ موڈی اور امیشہ پر ہیں بجٹ سطر آخری بجٹ سطر کے بیچوں بیچ تو کیا موڈی جی بیچین ہیں نروس ہیں اس پار اور نروسنس جو ہے وہ امیشہ کے چہرے پر بھی ریش کی جا سکتی ہے اور کیا اگر یہ جو مسئلہ ہے یہ جو کھرموں کا کھیل ہے شیئر مارکٹ میں اڈانی کو لے کر اگر یہ گہرایا آنے والے دنوں میں تو کیا اس آخری سال یہ جو چناؤ کا آخری سال ہے دو ہزار چوبیس سے پہلے کیا بی جے پی ایک بڑی مصیبت میں پھسنے جا رہی ہے اس ریپورٹ کے سامنے آتے ہی کانگریس ایک بار پھر سے اڈانی گروپ پر حملہ ور ہو گئے ہیں اب دوستان جانتا ہے بھائی اور بہنوں یہ نرین میں موڈی جی کی سرکار نہیں ہے یہ امبانی اڈانی کی سرکار ہے اب دوستو دیش کے دھنہ سیٹھوں کو گلے لگانے کی یہ جو آروپ موڈی جی پر لگتے رہے ہیں یہ کہانی مجھے لگتا ہے دو ہزار چودہ سے ہی شروع ہو گئی تھی اگر دو ہزار چودہ میں جس وقت موڈی جی کیمپین کرنے نکلے تھے لوگ سبح چناؤ کا اگر اس وقت موڈی جی نے اڈانی جی سے جہاز نہ مانگا ہوتا یا جہاز جس پہ وہ کیمپین کر رہے تھے اس میں سے وہ اڈانی شبد مٹا دیتے تو ہو سکتا یہ نوبت نائی ہوتی لیکن شپت لینے کے بعد چناؤ جیتنے کے بعد پردھان منتری بننے کے بعد موڈی اور اڈانی دونوں میں دونوں پرانے دوستوں میں ملاقاتیں بند نہیں ملاقاتیں تو چھوڑیے برٹین کا کوئی پردھان منتری یا ایجب کا کوئی پریزیڈنٹ جب بھی دیش میں آتا تھا تو اکثر موڈی جی سے پہلے وہ اڈانی سے ملاقات کرتا تھا یہی نہیں بات یہی نہیں رکی وہ دیش کے بندرگاہ ہوں وہ دیش کے ائرپورٹ ہوں وہ دیش کا انفرسٹرکچر تمام بڑے سرکاری ٹھیکے وہ بھی آنکھ بند کر کے کہیں نہ کہیں اڈانی لیتے رہے ملتے رہے بھلے اڈانی کہیں کہ ان کی پرکریہ صحیح تھی صاف تھی لیکن دیش یہ جانتا ہے کہ یہ ٹھیکے بڑے بڑے ٹھیکے اڈانی کو دیئے گئے ان چند سالوں میں تو یہ جو نزدیکیاں تھیں اس پر جب چھیٹا کسی شروع ہوئی اور بار بار وپکش نے مدہ بنایا تو کہیں نہ کہیں موڈی اڈانی آئیڈنٹی فائے ہونے لگے اور یہ جو آئیڈنٹی فیکیشن تھا اس گہری دوستی کا یا اس ساٹھ گانٹ کہہ لیجئے آج اسی کی وجہ سے جو باتیں لوگوں کے ذہن میں تھی آج یہ آروپ لگنے کے بعد موڈی کہیں زیادہ مصیبت میں پھنستے دکھ رہے ہیں اب دوستو آڈانی پر یہ جو شیئر مارکٹ پر یہ جو فراڈ کے آروپ لگائے ہیں ایک امریکی ریسرچ کمپنی نے جس طرح سے سٹاک مارکٹ کریش کرتا جا رہا ہے اور جنتا کے لاکھوں کرونوں عربوں کھربوں یہ روپے لٹتے چلے جا رہے ہیں اس پوری کشمکش میں یا پھر موڈی جی کہیں نہ کہیں تھوڑے سے بیچین دکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں داگ جو ہیں جو آڈانی پر لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے دامن پر یہ داگ نہ ہے اور اس کو لے کر جو وپکش ہے وہ اپنے چاکو کی جہاں چاکو کی دھار تیج کر رہا ہے حملے تیج کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نوبت نہ آتی اگر موڈی جی تھوڑا سا سمحل کے چلے ہوتے تھوڑا سا انہوں نے پروا کی ہوتی کہ ان کے بارے میں چرچہ کیا ہو رہی ہے یہ جو آڈانی موڈی موڈی آڈانی کی چرچہ ہو رہی تھی اگر اس پر تھوڑا سا سنگیان لیا ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا یہ نوبت نہیں آتی لیکن ہو سکتا ہے موڈی جی لوگ کہتے ہیں بڑے زدی ہیں تو کیا یہ زد تھی کیا انہیں اس طرح کے راہل گاندی یا وپکش کے آروپوں کی پرواہ نہیں تھی یا انہیں معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہے اس کی پرواہ نہیں تھی دوستویں جو کرونوں کھربوں کا جو کھیل ہے کوئی کہہ رہا ہے چار لاکھ کروڑ کا نقصان ہو گیا دو دن میں کوئی کہہ رہا ہے پانچ لاکھ کروڑ کا نقصان ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو نقصان آنے والے دنوں میں اور ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سٹاپ مارکٹ کی جب بات آتی فینینس کی جب بات آتی ہے تو یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہو جاتا ہے اور اکثر ہم لوگ جو اکاؤنٹنسی پہ تھوڑا کم جانتے ہیں یا جو لوگ فینینس پہ کم جانتے ہیں یا سٹاک مارکٹ کے بارے میں کم جانتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ کتنا بڑا مدہ جو دیش کی راجنیت پہ سیدھا اثر کرنے جا رہا ہے جس کو لے کر اس دیش کا سب سے امیر آدمی اور اس دیش کا سب سے طاقتور آدمی دونوں ہی پریشات اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا ہمیشہ کی طرح آسانی سے سمجھاؤں بس میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے اس کو گوھر سے سنیے دیرج کے ساتھ سنیے ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے میں ایسے تین چار پوائنٹ اٹھانے جا رہا ہوں جو گودی میڈیا نہیں بتائے گے جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے آسانی سے اور آپ دیرج کے ساتھ اس کو سنیے سب سمجھ میں آئے گا اب دوستو یہ جو امریکی کمپنی ہے ہنڈن برگ ریسرچ اس نے یوں تو بہت سے آروپ لگائے تمام آروپ آڈانی پر لگائے ہیں آڈانی گروپ پر لگائے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک گمپیر آروپ لگائے ہیں گھپلے کا فراڈ کا شیئر مارکٹ کو رگ کرنے کا لیکن آڈانی صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی آروپ ہیں پرانے ہیں بے بنیاد ہیں بدنام کرنے کی ساجش ہے پورے گروپ کو ایک ساجش ہے ہو سکتا ہے وہ کارپرٹ ساجش ہو یا امریکہ کی ساجش ہو یہ آڈانی کا کہنا ہے لیکن جب آپ ان آروپوں کو دیکھیں گے تو اس میں کئی آروپ ایسے ہیں جو سیدھے سیدھے دکھتی رگ پکڑ لیتے ہیں آڈانی گروپ کی اس میں سے ایک جو آروپ ہے وہ ان صاحب کو لے کر ہے اس فوٹو کو جرہا گوھر سے دیکھیں اور جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کیتن پارک جس نے ایک سمیں میں پورا ہندوستان کا جو سٹاک مارکٹ ہلا دیا تھا زلزلہ آ گیا تھا اور ایسا زلزلہ تھا ایسا بھکم تھا کہ سیاست بھی ہلی سنست بھی ہلی کارپریٹ بھی لیا اور لاکھوں لاکھ لوگ اس ملک کے تھے ان کو چونہ لگ گیا کرونا اور پورا پر کا کیتن پارک اور کیتن پارک کیا کرتے تھے کیتن پارک کا نام آج میں کیوں لے رہا ہوں جن کو چودہ سال کے لیے بین کیا تھا سیبی نے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے آج میں اس کا نام کیوں لے رہا ہوں کیونکہ یہ جو کیتن پارک ہے اب دستاویج بتاتے ہیں پارلیمنٹ کی جوائن پارلیمنٹری کمیٹی کی جانچ بتاتی ہے سیبی کی جانچ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کیتن پارک کا ٹاکہ اڈانی سے پڑھاتا ہے اور اڈانی کی کمپنی اگر آپ دیکھیں اڈانی ایکسپورٹ جس کا نام اب بدل کے اڈانی انٹرپرائز ہو گیا ہے تو جو فز گئی ہے یہ جو اڈانی ایکسپورٹ ہے کیتن پارک ایسا الزام ہے ان پر کہ چھے ہفتوں کے اندر اڈانی ایکسپورٹ کا دام چار سو پچانوے سے تیرہ سو روپے پہ لے گئے شیئر کا جو بھاؤ تھا چھے ہفتے میں دگنا ہو گیا اور کیتن پارک نے کئی کمپنیوں میں ایسا کیا کہ ہزار روپے کی چیز دس ہزار روپے کی کرتی تو کیتن پارک پر رگنگ کا عروپ لگا پارلیمنٹ میں جانچ ہوئی سنصد میں ببال ہوا اڈانی کو لے کر کیتن پارک کو لے کر تو اٹل ویہاری باچپی پردان منتری تھے اور گجرات میں جب یہ ریپورٹ رکھی گئی دو ہزار دو میں پارلیمنٹ میں دو ہزار دو دسمبر میں اس وقت مکھے منتری نریندر مودی تھے تو ایک طرف پردان منتری اٹل ویہاری باچپی مکھے منتری نریندر مودی بیچ میں آروپ کیتن پارک پر قوتم اڈانی پر اور ببال اور آج بیس سال بعد جیسے لگ رہا ہے پھر وہی نوبت آ رہی ہے اسی پارلیمنٹ اب جب کیتن پارک کا کانڈ ہوا تو اڈانی کی کم یہاں بھی فرض گئے ان پر بھی کہیں نہ کہیں ٹریڈنگ کے پرتیبند لگے کچھ عرصے کے لیے حالانکہ اس سے اوبار آئے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو میڈم ہے سوچیتا دلال جنہوں نے حرشد میتا پر سب سے بڑا کھلاسہ کیا تھا یہ ہندوستان کی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی واحد بہت ہی مشہور انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں جو فائننس اور سٹاک مارکٹ پر گہری پیٹ رکھتے ہیں سوچیتا دلال نے ان کا میں نام اس لے لے رہا ہوں کیونکہ سوچیتا دلال نے پچھلی فروری دو ہزار بائیس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ایک شخص جس نے کبھی مارکٹ کو ہلایا تھا ان کا اشارہ کیتن پارک کی طرح تھا کہ وہ اب لندن چلا گیا ہے اور لندن سے کھیل کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس فائننس منسٹری اور سیبی کیا یہ اس پر نظر رکھ رہے ہیں کیا فائننس منسٹری موڈی کی جو وط مندرالے کیا کیتن پارک پر نظر رکھ رہے ہیں جو تمام کارپریٹ کا ساتھی ہے اور انہوں نے اشارہ کہیں نہ کہیں ایک کارپریٹ ہاؤس کی طرف کیا کہ یہ جو کارپریٹ ہاؤس ہے اس کے جو شیئر تیجی سے بڑھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیس سال پہلے جو کھیل ہوا تھا وہ کھیل پھر شروع ہو گیا ہے اب یہ سوچیتہ دلال نے پچھلے سال کہہ دیا تھا اور اس کے بعد ہنڈن بر کی ریپورٹ آتی ہے اور ہنڈن بر کہتا ہے کہ نہیں اڈانی کھیل کر رہے ہیں اور ہنڈن بر کی ریپورٹ میں بھی کیتن پارک کا چکر ہے سوال یہ کہ ذکر بھی ہے دستویج بھی ہیں سرکمسٹانسز بھی ہیں ساکش پرستھتیاں بھی ہیں سوال ہے کہ جانچ کون کرے گا کیا مودی جی اس بار بجٹ سطر سے پہلے ہمت کر کے صدن میں آ کر یہ بولیں گے کہ میں جانچ کرانے جا رہا ہوں کہ میں اڈانی گروپ پہ جانچ کراتا ہوں بھلے ہی وہ گجرات کے ہیں بھلے ہی میں ان کے جہاز سے اڑا ہوں بھلے ہی میں نے میری ان سے دوستی ہے بھلے ہی جو بھی پردھان منتری مجھ سے ملنے آتا ہے وہ پہلے ہڈانی سے ملتا ہے لیکن میں جانچ کراؤں گا یہ جو مریادہ پرشوتم نے کہا تھا کہ اگر آروپ کسی پر بھی لگے گھر کے کسی صدس پہ تو بھی جانچ ہوگی کیا مودی اتنی حمد کر پائیں گے سوال یہ ہے اب دوستو ایک اور دکھتی رگ ہے مودی جی کی بھی دکھتی رگ ہے وہ اور وہ ہڈانی صاحب کی بھی دکھتی رگ ہے اب ایسا کہا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے ہنڈ اینڈ مگر ریسرس کی ریپورٹ میں کہ صاحب اڈانی جنہوں نے اتنا کرجہ لے رکھا ہے جن کا بزنس موڈل جو ہے وہ بہت سکسیسفل نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ جادہ ہے کرزہ جادہ ہے لون جادہ ہے پبلک کے فنڈز جادہ ہیں ایسی کمپنی کو یا مودی جی کے دوست کو کہہ لیجے سٹیٹ بینک اتنا لون کیوں دے رہا ہے یہ جو جنتا کا بینک ہے یہ تو ہمارے آپ کی گاڑی کمائی اسٹیٹ بینک میں رکھی یہ تو سرکاری بینک ہے سرکاری بینک اتنا لون کیوں دے رہا ہے اکیاسی ہجار کروڑ سے زیادہ کا لون دے رکھا ہے اسٹیٹ بینک نے اڈانی جی کو اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اڈانی کے شیئر گرنے لگے بلیک فرائیڈے کے دن تو اسٹیٹ بینک کو بھی کروڑوں کا گھاٹا ہوا کروڑوں کا گھاٹا ہوا اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو گھاٹا ہے اٹھتر ہزار کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے ادھر ایک اور کمپنی الائی سی اب الائی سی جو ہے وہ بھی ویت منترالے کے انڈر میں آتی فینینس منسٹری کے انڈر میں آتی الائی سی کیوں اتنے شیئر خرید رہی ہے اڈانی کے لائف انشورنس کارپوریشن اب آپ سوچئے اس میں گاؤں کا ہر گریب ہر کسان جوان میڈل کلاس لوگ یہ لائف انشورنس کراتے ہیں اب اس کا جو پیسہ ہے الائی سی کو بھی نقصان ہوا تقریباً تئیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا سوال اس بات کا ہے کہ وپکش یہ کہہ رہا ہے کانگریس یہ کہہ رہی ہے راہول گاندی کہہ رہے ہیں جیرام رمیش کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ الائی سی اور سٹیٹ بینک آف انڈیا یہ کیوں دے رہی کس کے کہنے پر یہ پیسے دیے جا رہے ہیں کیا نرملا سیتہ رہمن فون کرتی ہیں کیا فائننس منسٹری فون کرتی ہیں کیا کوئی پریشر ہے کہ نہیں آپ کو اڈانی میں انویسٹ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور دکھتی رکھے اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جواب دیتے دیتے نانی یاد آ جائے گی پردان منتری کاریالے کے افسروں کو بھی اور ویت منترہ لے کے افسروں کو بھی دوستوں اتھر جو وپکش ہے وہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ چاکو کی دھار تیج کی جا رہی ہے حملے تیج کیے جا رہے ہیں کہ حملے کرنے ہیں اور بجٹ ساتھ سامنے ہیں اور بجٹ ستر میں فائننس کی بات ہوگی اڈانی اور شیئر مارکٹ سٹاک مارکٹ کی بات ہوگی اب میں نے تو یہ بھی سنائے کہ راحل گاندھی اور جہرام رمیش اور تمام لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ ختم ہوتے ہی جب پارلیمنٹ شروع ہوگی بجٹ ستر ہوگا تو اس پار یہ جو آخری بجٹ ستر ہے آخری سارے جنہوں کا جہاں وپکش بہت ڈیسپریٹ ہے اور موڈی جی تھوڑا سا نروہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زبردست بوانڈر بہت زبردست ہنگامہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہنگامہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کے لئے بڑا ایمبریسنگ ہوگا میں شرمناک تو نہیں کہوں گا لیکن ہر سوال پر جواب دینا مشکل ہوگا اگر انہوں نے اڈانی کی کوسچن کو جسے میں نے پہلے کا دوہزار چودہ میں جب اڈانی کا جہاز لے کے نکلے تھے اگر اسی وقت موڈی جی نے تیہ کر لیا ہوتا کہ جہاز میں اگر میں لوں گا تو پارٹی کے فنڈ سے لوں گا پارٹی کے پیسے سے لوں گا میں اڈانی کا نہیں لوں گا یہ کارپرٹ کا جہاز ہے بھلے ہی انہوں نے بات میں کہیں کہ نہیں ہم نے تو پیسہ دیا تھا ہم نے تو مفت میں نہیں لیا تھا لیکن اڈانی کے نام کو لے کر آسمان میں اڑنا اور کیمپین کرنا اور پھر سرکار بنا لینا زنتا میں یہ جو پرسیپشن ہے لوگوں میں یہ جو پرسیپشن ہے یہ جو پرسیپشن وپکش نے کریٹ کیا یا راہل گانتی نے کریٹ کیا بھاری پڑ رہا ہے آج کی تاریخ میں مودی جی پہ اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ساتھ جو ہے وہ گودی انکر دیتے ہیں گودی میڈیا دیتے ہیں اس خبر کو کب تک چھپایا جاتا ہے کیونکہ ہنڈن برگ نے تو سارے دستا ویج اب پبلک ڈومین میں ڈالتی ہیں واتس ایپ پہ ڈالتی ہیں ٹویٹر پہ ڈالتی ہیں فیس بک پہ ڈالتی ہیں یوٹیوب پہ ڈالتی ہیں واشنگٹن پوست لکھ رہا ہے بی بی سی لکھ رہا ہے نیو یورک ٹائمز لکھ رہا ہے یہ خبر اب سپریڈ ہو چکی ہے سوال اس بات کا بھی ہے کہ آخر اس سے نجات کیسے ملے گی کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہے بہت ایمانداری سے کہوں گا کہ اڈانی جیسا سب سے بڑا گروپ سترہ لاکھ کروڑ کی جس کی پاس پونجی ہے دیش کا سب سے بڑا گروپ اس وقت ہے سب سے رہیس آدمی اڈانی ہے اگر اس گروپ کو دوستوں کچھ ہوتا ہے تو دیش کی ارث ویوسطہ پر اثر پڑے گا سرکاری بینکوں پر اثر پڑے گا تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ آگے کچھ نہ ہو کسی طرح سے اس کو سمالا جائے لیکن ایک چیز موڈی کو بھی تیہ کرنی ہے کہ یہ جو دوستی ہے اس پر صفائی تو دینی پڑے گی اور نہیں دیں گے پھر دوہجار چوبیس کا فائنل بہت قریب ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ آج جو ستھی ہے وہ ایک گانہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس طرح کی جو ستھی ہے اس سے کیسے اُبھرتے ہیں اڈانی نے تو اس تھی کر دی کہ ہم بھی ڈوبیں گے موڈی جی آپ کو بھی لے ڈوبیں گے اس سے موڈی جی کیسے اُبھرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جواب بی جے پی ڈھونڈ رہے ہوگی موڈی جی کے تھنگ ٹینک جانا کے سوچ رہے ہوں گے ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن صرف گلہ دبانے سے میڈیا کی آواز بند کرنے سے سوشل میڈیا کی آواز بند کرنے سے یہ نجات نہیں ملنے والی اب دوستو سبجیکٹ تھوڑا سا الجا ہوا تھا لیکن میں نے کوشش کری اپنی طرف سے آسانی سے سارے تطھے آپ کے سامنے رکھوں جو سمجھ میں آئے آم جنتا کو کیونکہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے لیکن اس کہانی میں اس ایشو میں اس مدے میں تین چار باتیں جو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں پہلی بات یہ کہ اس کا جو لنک ہے کہیں نہ کہیں کیتن پارک سے جڑتا ہے یا جڑنے کی کوشش کری اور کیتن پارک ایک گوشت روپ سے شیئر مارکٹ کا بڑا اسکینسٹر بڑا گھوٹالے باج جس پہ چودہ سال کا بین لکا اس پر نئی روشنی ڈالی ہے اس امریکی ریسرچ کمپنی ہے کہ ان کے تار کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے تھے اڈانی سے اور سوچیتہ دلال جو سپر ڈوپر ریپورٹر ہیں فائننس ماموروں کی انہوں نے بھی پچھلی سال بار بار آگا کیا کہ بھائی یہ کیتن پارک لندن میں چلا گیا ہے پھر کھیل کر رہا ہے اور ایک بڑا گروپ ہے جس کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو صاحب فائننس منسٹری نرملا سیتا رمنجرہ اس پر چوکسی کریں اس پر نگرانی برتیں کچھ کریں لیکن سرکار نے سنا نہیں تیسری بڑی چیز جو اس کہانی میں ہے موڈی اور اڈانی کے سمبند جو آٹھ سال سے لگاتار وپکش چلارہ تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ پھر سے جندہ ہو گئے یا اس کا جن پھر سے بوتل کے بہار آگیا ہے چوتھی چیز سٹیٹ بینک لائی سی اور بڑی بڑی سرکاری کمپنیاں جو ہماری آپ کی اس دیش کی دھروہر ہیں پرائیویٹ نہیں ہیں جو ہمارا آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ کمپنیاں کہیں نہ کہیں کسی پریشر میں اڈانی کو پیسہ دے رہی تھی تو اگر اڈانی ڈوبے تو یہ کمپنیاں بھی ڈوبیں گی پھر سٹیٹ بینک پر بھی اثرائے کا عرض ویوستہ پہ گا تو اس لیے یہ سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا ہے کہ موڈی جی اس کی کیا کاٹ کرتے ہیں تو یہ آج کا ویڈیو تھا ضرور اپنے ریاکشنز پرتکریا دیجئے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ میں نے بہت آسان بھاشا میں کوشش کری ہے اس کے مین مین پوائنٹس کو ہائیلائٹ کرنے کی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا راجنی پہ اور ویپکش واقعی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے بڑے مشکل سے ایک مددہ ملا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں بھرشتہ چار کے بیارو پلک سکتے ہیں اگر یہ چیزیں بعد میں صحیح طور پر سامنے آئیں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو بیل آئیکن ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں اس کو ضرور کلک کریے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو ملے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے دوستوں سے بھی کہیے تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار